موسیقی یہ بتائیے کہ ٹیلی ویژن پر آپ نے ایک مینہ بازار بھی تو لگایا تھا جب آپ یہ جمعہ بازار لگا سکتے ہیں تو کیا میں مینہ بازار نہیں لگا سکتے ہیں آج کام خاصا برابر رہے گا موصوف اس قدر گھبرا رہے تھے کہ ایک صاحب نے باہر ان کی جب گھبرائی ہوئی حرکتیں دیکھیں تو مجھ سے کہا اور وہ صاحب بھی ابھی یہاں تشریف لائیں گے انہوں نے کہا یہ اس قدر گھبرا رہے ہیں کہ مجھے گھبرات کے ابو الحال نظر آ رہا ہے نہیں میں میری وجہ یہ ہے کہ سامنے جب اچھے بولنے والے نہ ہو تو پھر میں بڑا گھبراتا ہوں کہ آج پروگرام کا ہوگا کیا آج بہت برا ہوگا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے خوشبخت کامپیرنگ ہی کیوں کی آدھاکاری یا خبریں پڑھنے کی طرف بھی آپ آ سکتی تھی نیوز کاسٹر کی حیثیت سے بھی نہیں مہین بیر اصل مزاج کی بات ہوتی ہے کامپیرنگ میرا مزاج ہے لیکن آدھاکاری نہیں آدھاکاری کتب کبھی دھیان بھی نہیں دیا اور ویسے بھی نیوز ڈیڈنگ یا اس قسم کے کسی شعبے کی طرف میں نہیں آئی ہوں تو یہ مزاج مزاج کی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے مہین اختر پانچ منٹ سنجیدہ رہے بہت سٹڈی ہے آج آپ کی جی ہاں آپ کو بھی متعلق کر کے آنا چاہیے تھا بس یہ ہی تو کمی ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑتی اللہ کا شکر ہے اتنا کمپیوٹر لگاوا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ ٹیلیویشن کا پروگرام دیکھتی ہیں ہاں دیکھتی ہوں کیوں دراصل بات کی ہے کہ میں صبح خیز ہوں صبح کی نشریات دیکھتی ہوں آپ شوق نہیں مجبورن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہوتا ہے یہ کہ شام کی جو نشریات ہیں وہ تو سلیپنگ پلز کا کام کرتی ہیں نیند آجاتی اور صبح کی نشریات جو ہیں وہ انٹی سلیپنگ پلز کا کام کرتی ہیں نیند اوڑ جاتی ہے اس لیے دیکھتی اچھا اچھا یہ بتائیے آپ کا اپنے پروگراموں کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کامپیرنگ کرتی ہیں یہ وہ ملٹی وائٹمنز کا کام کرتے ہیں اچھا خوشبخت یہ بتائیے اگر فرض کیجئے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر مہین اختر جیسی کامپیرنگ کریں تو بیس تو خیر ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ہر افتے اپنی حجامت بنواؤں اچھا مطلب آپ کا یہ کہ سوال کرنا آسان ہے یا جواب دینا زیادہ آسان ہے اس وقت میں مشکل جگہ بیٹھیں اور آپ آسان جگہ بیٹھیں میری نگام ہے اس لیے کہ انٹرویو لینا آسان ہے اور جواب دینا دینا بہت مشکل نہیں نہیں خیال ہے آپ کا آپ چاہیں تو مجھ سے سوالات کریں میں آپ کا جواب دوں گا کروں ہاں ہاں بالکل اب پوچھنے کی اجازت آپ نے دیا تمہیں نہیں پوچھتے رہے پوچھ رہی ہیں وہ یہ کہ آپ کو اپنے علاوہ اور کون سا کامپیر اچھا لگتا ہے یہ کہ آپ اشاروں کی زبان میں بات نہیں کر رہے ہیں آج یہاں آنے سے پہلے پروگرام بولتے ہاتھ دیکھ کے آیا تھا فرض کیجئے کہ آپ کامپیرنگ کر رہے ہیں کسی پروگرام میں all of a sudden آپ کو یہ پتہ چلے کہ جناب آڈیٹوریم ہے مایکرو فون بند ہو گیا اور پروگرام ہونا ہے تو آپ کیا کریں گے میں موین افتر کو پکڑ لاؤں گی سٹیج کو میں آپ کو ایک باہ بتاؤں گا ایک جگہ شو ہو رہا تھا تو وہاں لائٹ چلے گی اوپن میں شو ہو رہا تھا کراچی سے باہر کی بات لیکن میں زہنت دے رہا ہوں وہاں کی انتظامیاں کی انہوں نے کیا کیا سولہ بجری کے ٹرک منگوائے اور سب کی ہیڈ لائٹس آن کروا دیں کیونکہ بتی بھی چلی گئی تھی ہیڈ لائٹس آن کروا دیں اور وہ سٹیج کے اوپر کروا دیں کوئی مایک نہیں ہے کہنے لگے وہ جو چورن نہیں بیچتا وہ آدمی بھوپو یوں کر کے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اب آپ اس کو پروگرام کیجئے ورنہ یہ لوگ تو بہت انگامہ کر دیں گے ان کے لئے کبھی کبھی ہوتا ہے اور آپ چورن بیچتے رہے بھوپو میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا احمق قادمی ہوں یہ واقعہ سنانے کی مجھے ضرورت کیا تھی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی سے چوک ہو جاتی ہے دوسرے کو بلا وجہ موقع دے دیتا ہے کہ آ بیل مجھے مار اچھا آپ سے تو باتیں ہوتی رہیں گی خوشبخت خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں تنس کرنا ان کو آتا ہے اور اس شعبے میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی جوڑ موجود ہے خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں رائٹر، اداکار، صداکار، ہدایتکار کمال احمد رزوی اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ آج میں نے اپنے لیے راستے کھول دیں اپنے پر برائی کے میں نے تو آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اچھا یہ بتائیے کمال احمد رزوی صاحب کمال احمد رزوی سے یہ آپ اللن کس طرح سے ہو گئے؟ کمال احمد رزوی کی اپنی ایک پرائیوٹ شخصیت ہے اللن، ایک کردار کا نام تو جب میں نے اس کردار کو اپنایا اور اس کی تقلیق میں نے کی تو میں نے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بات کو پہنچانے کے لیے مجھے اس کردار سے بہت مدد ملتی تھی معاشرے کی برائیوں کو مطلب یہ ایک سمبل ہے ایک شر کا سمبل تھا اللن اور خیر کا سمبل تھا ننہ تو ان دونوں کے آپس کے تضادات جو تھے ان سے یہ پروگرام بنتا تھا اور اس سے معاشرے کی برائیاں ہم پجاگر کیا کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کمال صاحب کہ آپ کے بارے میں ایک بات ہم نے یہ سنی ہے کہ جب آپ کسی کو ہدایت دیتے ہیں اداکاری میں، ڈرامے میں تو آپ برہم ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں ان پر یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز میں جس میں مرہا ہاتھ ہو یا میں کر رہا ہوں تو اس کا لیبل جو ہے وہ پروفیشنل اس میں غصہ کرنا جو ہے یہ فطرت میں نہیں کرتا ہوں ہمارے استاد تھے ہمیں بہت ڈاٹتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیوں ڈاٹتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مجھے اچھا بنانا چاہتے تھے تو تو ڈاٹتے تھے تو کچھ اچھا بنانے کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کو تو کبھی سابقہ نہیں پڑا ہوگا ایسے کسی سے خوش نصیب ہو تم مہین اختر نہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے استاد آپ کو ڈاٹا کرتے تھے اچھا بنانے کے لیے تو وہ تو کامیاب تو نہیں ہوئے اپنی اس مہین میں بچوں کبھی آؤ مری ہدایتکاری میں اچھا آپ نے جو لکھنا شروع کیا کس سے ڈرامیٹسٹ یا افسانہ نگار یا رائٹر نے یا پویٹر نے آپ کو لکھنے پر مجبور کیا ان کا نام تھا سادت حسن منٹو سادت حسن منٹو کی تحریر نے میرے اندر بہت اثر پیدا کیا اور جس طرح وہ معاشرے کے بارے میں کھلن کھلا بغیر کسی جھجک کے کاروائی کرتے تھے نشتر لگاتے تھے شیطان کا کردار بھی تو کیا تھا ٹیلیویزن کو ایک سیریل میں تو کیا آپ اس کردار سے مطمئن ہیں میں تو مطمئن تھا لیکن شیطان کچھ مطمئن نہیں ہوئے یہ ہوا تو یہ جو آپ نے شیطان کا کردار کیا تھا اس کے بعد آپ کی کسی جگہ اصلی شیطان سے ملاقات ہوئی ہاں مہین یہ تم نے بہت اچھی چیز یاد دلائی ایک دن مجھے فون آیا اچھا شیطان کا ہاں میں سو رہا تھا میں نے جلی سے وہ ریسیبر اٹھایا تو اس نے کہا کہ کمال احمد رزی تم ملنا چاہتے ہو مجھ سے تم بہت شیطان کی تلاش میں ہو تو میں نے کہا کون بول رہا بے کہہ میں شیطان بول رہا ہوں اور کون بولے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں آ جاتا ہوں تو میں جا کر اس سے ملا اچھا ہاں یعنی واقعی شیطان ہے ہاں اور آپ ملے اس ہاں پھر پھر کیا؟ تو کہاں ملا وہ آپ کو شیطان ہے؟ میں کیا بیٹھا ہوا تھا؟ کیا خیال ہے میں آپ کو علیف نون دکھواؤں یہاں پر؟ علیف نون؟ ہاں سکرین پر نہیں زندہ لائف؟ لائف یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں خواتین وزرات ہس لیجے آپ مزاق اڑا لیجے میرا خواتین وزرات ایک صاحب ہیں جو علن ہیں اور ایک صاحب ہیں جو ننہ ہیں جو علن ہیں وہ ہیں تارق ترمزی اور جو ننہ ہیں وہ شمشدین ہیں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں تشریف لا رہے ہیں خاکہ کرنے علیف نون دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ دس کروڑ علن یار علن باسن کیا باس ہے؟ کیا موت آ رہی ہے کیا؟ علن یہ جو کام کر رہے ہیں تو اس سے موت ہی آئے گی بچو میں کیا کام کر رہا ہوں؟ یہ جو لوگوں کی حق حلال کی کمائی تُنہے ساری کے ساری اپنی جیب میں ڈالیں اور لاکھوں بلکہ کروڑا روپے تُنہے بغیر میند کی اپنے پاس ہتھیا لیے اچھا میں نے ہتھیا لیے ہاں؟ میں نے ہتھیا لیے بلکل تُنہے ہتھیا لیے یہ سب تیرے لیے کر رہا ہوں ہم بہت جلد ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کریں یار علی باسن یہ تو زندگی کا آغاز کرے گا لیکن مجھے یہ بتا اتنے لوگوں کی یہ جو ہائی لگے گی تو کیا تو زندگی کا آغاز کر سکے گا؟ یار باسنے مانسو دیکھ وہ جو لوگ ہیں کل صبح آئے تھے ہاں دفتر میں آئی تھے وہ کہہ رہا تھے کہ ہمیں ہمارے منافع دو اب ان کی شکلیں دیکھ کے تو میں زندہ ہوں ماں تو خوش ہوتا ہوں میری زندگی یہی ہے میرے شاڑ علی تو خوش ہوتا ہے کہ میں تو نہیں ن Snaf خوش ہوتا مجھ تو امان سے بلکھ ہو رہا تھا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں یتیمہ بے وہوں اور بے آسراؤں کا مال کھاروں ان کا مال لیلام کر رہا ہوں بہرچاند میں تجھے ایک بات بتاؤں ہم لوگ انہی لوگوں کا مال کھا کے آج کل بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں مگر میں یہ زندگی نہیں گزار تھا بکواس نہیں مانگتا ہوں وہ پیسہ کہاں ہے جانے کے بالکل تیاری مکمل ہے میں نکل رہا ہوں یہاں سے وہ پیسے تو میں نے سارا بانٹ دیا سارا بانٹ دیا وہ میں نے سارا بانٹ دیا انہی لوگوں کو بانٹ دیا جن کا وہ تھا وہ تو لے نہیں نہیں تھے میں نے ان سے کہا نہیں لے لو ان کو پیسے دے دیا تو سارا پیسے دے دیا ایک ایک پیسے میں نے انہی دے دیا کچھ رکھا کچھ نہیں رکھا اچھا اب یہ بلڈوزر کہاں سے بھروں گا تمہارا پیٹ الان جہاں سے اور لوگوں کا بھرتا ہے وہاں سے میرا بھی بھر جائے گا اچھ لگا بہت شکریہ شمشدین اور تاریخ تربزی یہ آپ ننہ کا روپ کیسے دھار لیا آپ نے ننہ نے اصل میں بہت پاپلیر تھے اور بہت اچھے فنکار تھے اور مجھے بھی کافی پسند تھے اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ سب کو اچھا لگا تو اسی وجہ سے میں ان کی یہ سٹائل میں پرفارم کرتا ہوں اچھا ذرا سا آپ کہہ کے بتائیے وہ اوئی کیسے کہتے تھے اوئی اوئی تاریخ کمال صاحب کی آپ نے بہت خوب یہ امپریشن کی کاپی کیا آپ نے تو آپ نے بہت افزرف کیا ان کو ہمیشہ سے یہ میری خواہش ریگے میں کہیں کھڑا ہوگے وہ بیٹھے ہوں اور میں پرفارم کر رہا ہوں آج آپ کی خواہش پوری ہوگئی اچھا ذرا یہ وہ کیسے ہستے ہیں ذرا سا وہ بتائیے یہ کیا کہہ رہا ہے بہت بہت شکریہ تینکیو کیا خیال ہے خواتین وزرات آپ کو ایک خوبصورت نغمہ ہم سنوا دیتے ہیں اور اس نغمے کے لیے تشریف لاتے ہیں پلی بیک سنگر مجیب عالم اس وقت ہم کو کوئی گانا سنانا پسند کریں گے آپ جہاں میں لیکن مجھے خیال آیا کہ میں تو ایک باقاعدہ سنگر ہوں اور آپ بھی بے قاعدہ سنگر ہیں تو کیوں نہ مل کے ایک ڈویٹ گائیں ہم لوگ موین اختر کہو کس حال میں ہو موین اختر کہو کس حال میں ہو بہت الجے ہوئے سلطال میں ہو بہت الجے ہوئے سلطال میں ہو یہی بس اس سماحی کا ہے دھندہ یہی بس اس سماحی کا ہے دھندہ کبھی اثر کبھی نو سر ہے بندہ کبھی اثر کبھی نو سر ہے بندہ موسیقی یہ گاگا کہ تم نے ایسے چکمیں یہ گاگا کہ تم نے ایسے چکمیں کہ روتے ہیں ترننن سے مہت میں مجھی بالم میں یوں کھلو کسوٹی ہے کہ تم موتے تمہارے اقل موتی کہ تم موتے تمہارے اقل موتی عوامن ناس میں یوں ہٹ نہ جاؤں عوامن ناس میں یوں ہٹ نہ جاؤں کہیں تم خود کسی دن پھٹ نہ جاؤں کہیں تم خود کسی دن پھٹ نہ جاؤں حقیقت میں بڑے فنکار ہو تم حقیقت میں بڑے فنکار ہو تم میرے ساتھی ہو میرے یار ہو تم میرے ساتھی ہو میرے یار ہو تم میں اس وقت آپ کی ملاقات ٹیلیویجن کے توسط سے ایک ایسی فنکارہ سے کروا رہا ہوں جو جب جب ٹیلیویجن پر نظر آئیں انہوں نے اپنی کردار نگاری سے لوگوں سے بے انتہا داد وصول کی خواتین حضرات ان کا شمار ٹیلیویجن کے صفحے اول کے فنکاروں میں ہوتا ہے اچھا ایک بات آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی آپ میں بڑا گلیمر ہے اگر آپ کو فقیرنی بھی بنا دیا جائے تو آپ فقیرنی نہیں لگتی لگتا ہے کسی اسٹیٹ کی پرنسس چلی آ رہی ہے مہین یہ تو خدا کی دین ہے نا دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو سوٹ پہن کے بھی ویسے ہی لگتے ہیں میرے خیالہ بیکار ہے باتچیت کرنا اس پروگرام کو یہ ختم کرتے ہیں اچھا آپ نے شما میں کام کیا تھا اس وقت کی شما اور آج کی ٹیوب لائٹ میں کیا فرق ہے آپ کو ٹیوب لائٹ تو نہیں انثر آ رہی نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو آپ نے شما میں کام کیا تھا اگر وہی شما دوبارہ کی جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس میں شما کا کردار کر سکتی ہیں مہین یہ تو ڈپین کرتا ہے نا کہ اس وقت میں اور اب میں مجھ میں کتنا فرق ہے کر کے دیکھوں تو پتا چلے کہ کتنا ہے اچھا سنا ہے کہ آپ کو سماجی خدمت کا بڑا شوق ہے میرا خیال ہے یہ جذبہ سب میں ہونا چاہیے اسی جذبے کے تحت تمہیں آج یہ سر نو سر میں آئی ہیں تو یہ کیا کوئی سماجی خدمت کروا رہے ہیں ہم آپ سے یہ ہی ہے یہ ہی ہے اچھا آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی سماجی خدمت پر مجھے یاد آیا خواتین و حضرات اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروا رہا ہوں جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں دونوں بازو نہیں ہیں اور وہ آرکیٹیکٹ ہے مکان کے باقاعدہ نقشے بناتا ہے ہے نہ حیرت انگیز بات جب میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی تو میرے ذہن نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ ایک آدمی جس کے دونوں بازو پیدائشی طور پر نہیں ہے وہ کیسے مکان کے نقشے بنا سکتا ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا میں ان کو بلواتا ہوں اور ایسے نوجوان کا استقبال اتنے شاندار انداز میں کیجئے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ ہم سب اس کے اس کارنامے کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں خواتین و ازاد تشریف لا رہے ہیں عبدالقریب مجھے یقین نہیں آیا تو کیا واقعی ایسی بات ہے کہ آپ نقشے بناتے ہیں جی ہاں اور آپ کو بلکل ایک عام انسان کی طرح جیسے میں ہاتھ سے یا کوئی بھی ہاتھ سے نقشہ بنایا تو آپ بنا سکتے ہیں بلکل جی ہاں ایسی طرح میں نے عام لڑکوں کے ساتھ یہ ٹریننگ بھی لیے دو ساتھ میں نے کورس کیا سوڈراسمن کام لڑکوں کے ساتھ تو آپ لکھتے کیسے پیر سے یعنی آپ کے پیر جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ ہو گئے ہیں جی ہاں بلکل اور اب آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا نہیں شاباش اب کیا خیال ہے آپ نے جو کام کی ہیں کارنامے کی ہیں اس کو ذرا سکرین پر بھی دیکھیں جی بلکل آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا کہ میں اس جذبے کے تحت آئی ہوں یہاں بلکل آپ نے صحیح کہا اور ایسے لوگ تو واقع ہمارے لیے مثال ہیں کمال صاحب یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے اس کے پیر اب اس کے ہاتھ کی جگہ کام کرتے ہیں غزالہ یہ بتائیے آپ کہ آرٹسٹ بڑا تنک مزاج ہوتا ہے ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتا ہے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ جلدی آتا ہے یا دیر سے آتا ہے یا ٹھہر کے آتا ہے یا سو سمجھ کے آتا ہے یہ آپ کس قسم کی سوالات مجھ سے کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں بس بس میں سمجھ گیا کہ آپ کو ایک دم غصہ آتا ہے اچھا غزالہ یہ بتائیے پسندید اداکار آپ کا کون ہے کس اداکار کی بات کر رہے ہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں باہر کسی بھی جگہ مہین ہمارے ملک میں تو اتنا چیلنٹ ہے سارے ہی آرٹسٹ اتنے اچھے ہیں میں کس کا نام لیا چلیے مت لیجے میرا نام کوئی باہر کے ملک کے کسی فنکار کا نام لے لیجے ہمارے ساتھ فالم ملک کے جو اداکار ہیں دلیب کمار وہ مجھے بہت پسند ہے دلیب کمار مجھے بھی بہت پسند ہے آپ کو بھی پسند ہے سب کو پسند ہے کیا خیال ہے اس سکرین پر کچھ ان کی جھلک دیکھتے ہیں اور کچھ ان سے ریکارڈ کی ہوئی بات چیت ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں ضرور بھی آئیے تمہیں جاننا چاہتے ہوگی کہ رات کی اس تنہائیوں میں نے تمہیں ہر بر کیوں بلایا ہے میرے بیٹے صرف یہ بتانے کے لیے صرف یہ بتانے کے لیے تمہارا باپ جو ان کی دنیا کا ایک ایسا بیتاچ کھلاری ہے کانکتا ہے جس کی نام سے سب زمانوں کانکتا ہے تیکن اس احساس کی ضرورت مجھے اس وقت ہوں حسوس ہوئی جو مجھے احساس ہوا کہ جو کھیلوں دنیا کی گھروں کھیل رہا ہوں وہی کھیل میرے اپنی گھر میں بھی دورایا جائے گا احساس نہیں تھا مجھے اس بات کا میرے بیٹے میں جرم کی دنیا کا ایک ایسا مہراہ کہ شرم آتی ہے اپنے چہرہ تمہیں دکھاتے ہوئے اسلام علیکم جناب پاکستان پہلی دفعہ آپ تشریف لائے ہیں اس سرزمین پر پاؤں دھرتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہوا پہلے میں تھا تو اس کا نام پاکستان نہیں تھا پیدا میں یہ ہوا وہاں فرنٹیر کے علاقے میں لیکن یہاں سے اوپر سے گزر گیا ہوں ایک دو بار اس سرزمین پاکستان میں پہلی بار یہ قدم رکھنے کا فیض مجھے دستیاب ہوا اچھا جب آپ گزر جائے کرتے تھے پشاور سے تو آپ کی دلی قیفیت کیا ہوا کرتی تھی جب آدمی گزر جاتے ہیں تو گزر ہی جاتے ہیں اچھا آپ جس مقصد نیک مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں کیا آپ اس نیک مقصد کو پاکستان سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر پھیلانا پسند کریں گے یا چاہتے ہیں بلکہ یہی ایک بنیادی بات تھی ناظرین سے جب ہم کر رہے تھے کہ بلڈ ٹرینسفیوزن اور اس قسم کی تمام سرویسز جو ہیں خاص طور سے ہمارے ایسٹن ممالک میں اس طرف توجہ بہت کم ہے اور جہاں تک کہ ملیکل سائنس کی ترقی ہے اور موجودہ جرید حالات کا تقاضہ ہے ہمیں بلڈ اپ ایور ٹیکنالوجی اور ایسٹن ہیمیسفیر کے ساتھ پر پاکستان میں جو یہ جو کام جو کر رہے ہیں یہ میاری کام ہے اور یہ کالس پر گریٹ میٹکلیس اپلیکیشن ڈیڈکیشن ڈیڈکیشن ڈکنسسٹنسی اور فاتیمت جو ہے ملے خیال سے ایس این ایس این ایس ایسان ایس ایس دائم جو اپنے پوچھا کہ ابھی میں جو اس پر کنی جو سینٹر میں پشابا میں ملنا نافی ایس فرانتر میں لیکن ہم اس تحرمانرنا امتتا ہے جاورا ہوسٹانے دیگر لدول کے ساتھ ہمانا کن علاقان ایسیٰ تکر مطلب کنیسی علاقان لدول ایمت کتر ساتھ چین کسی طرف تکنی وطلب ان کتر ساتھ چین ساتھ لینڈنگ سچ آنی ایک ویوکل سپورٹ ڈسکوز دلکوہ صاحب آپ ہمارے اس پروگرام یسر نو سر کے توسط سے کوئی پیغام دینا پسند کریں گے حدیعہ عقیدت و خلوص محبت اور تشکر میں میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں احساس کی جو میرے ترجمانی کر سکیں بہت بہت شکریہ خدا آپ کو خوش رکھے اور فاطمہ ترام دوشن کے جس نیک مقصد کے لئے آپ یہاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم لمحہ لمحہ یہ توفیق دے کہ آپ اسی طرح کے کام کرتے رہیں موسیقا 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 موسیقی